بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈیشن رییکشنز آف الکین اور الکین یعنی آج ہم کوشش کریں گے ایڈیشن رییکشنز آف الکین دیکھیں اور الکین دیکھیں گے For example Addition Reaction Of الکین الکین اور ان کی related جو ہے وہ کچھ جو mechanism ہیں اس کو دیکھیں گے for example ہمارے پاس ہے CH2 double bond CH2 اس کے اوپر دو طرح کا reaction possible ہے یہاں پہ ہم direct ڈال دیتے ہیں HCL partial negative this is partial positive جب بھی آپ نے addition reactions پڑھنے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کیا یہ والا جو الکین ہے یہ symmetrical ہے اگر تو symmetrical ہے تو بیٹے سادھا addition ہو جاتی ہے سادھا addition میں کیا ہوگا ہمارے پاس یہ pi bond اس کے اوپر attack کرے گا چونکہ یہ pi bond ان دونوں carbon میں سے دونوں کے برابر کا ہے دونوں میں سے جس کو مرضی آپ دے دیں suppose ہم دے دیتے ہیں carbon number 1 کو اس کے پاس already کتنے hydrogen سے دو ایک اور hydrogen آ جائے گا تو کتنے hydrogen ہو جائیں گے تین اس کی product کیا بنے گی آپ کی product بنے گی CH3 چونکہ یہ pi bond آپ نے اس کو دے دیا ہے اس لیے یہ pi bond ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ کونسا bond رہ جائے گا sigma bond CH2 ساتھ میں آکے کیا چیز اٹیچ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ethile chloride یا one chloro ethane یہ بن جائے گی one chloro ethane اس کا mechanism دیکھ لیتے ہیں mechanism کیا ہوگا سب سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے پاس ethane ہے اس کے اوپر آپ لے کے آتے ہیں hcr چونکہ یہ symmetrical ہے ہمارا reagent کیا ہے unsymmetrical یہ pi bond ادھر tag کرے گا یہ pi bond ہم اس carbon کو دے دیتے ہیں جب یہ پائی bond اس کاربن کو ملے گا تو یہ کس میں convert ہو جائے گا sigma bond میں تو جو extra energy ہوگی وہ کیا ہو جائے گی release اس کا مطلب ہے کہ pi bond chine ہو جاتا ہے into sigma bond اور یہ بات یاد رکھیں یہ energetically favorable ہے آپ کی product بنے ch3 ch2 یہاں پہ چارج جائے گا بیٹے positive یہ electron پیر یہاں پہ جائیں گے plus کیا جائے گا cl پہ چارج negative یہاں پہ positive charge کیوں develop ہوا ہے اس کی reason بڑی سادھا سی ہے کیونکہ جب ہم نے یہ والا pi bond یہ والا اس carbon کو دیا تو اس carbon کی valency پیچھے کتنی رہ جائے گی ایک bond یہ دو جائے اس کے پاس carbon کے پاس deficiency ہو جاتی ہے اس deficiency کو ہم positive sign سے represent کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں carbo hair time اب یہ negative positive کو attract کرے گا آپ کی product پیٹے جو ہے وہ کیا بنے گی آپ product ہے وہ بنے گی ch3 ch2 cl وہ ہی product جو آپ نے اوپر پڑی ہے یہ تو ہمارے پاس ہو گئی hcl ہمارے پاس اس کے علاوہ کون سی addition ہو سکتی ہے ہمارے پاس ہے hydrogen کی addition ہے bromine کی addition ہے let's suppose آپ bromine لے لیں ہمارے پاس this is ch2 double bond ch2 plus یہاں پہ آپ لے لیتے ہیں br2 آپ کے پاس یہاں پہ product کیا بنے گی the presence of یہ carbon tetra chloro methane لے لیں solvent کی موجود کی آپ کی product بنے گی ch2 ch2 یہاں پہ br آ جائے گا اور یہاں پہ br آ جائے گا مطلب یہ pi bond اس br کے اوپر attack کرے گا جس کی وجہ سے br carbon کے اوپر آ جائے گا clear ہوگی بات پھر یہ br here پہ attach ہوگا جس سے یہ product بنے transe one two ڈائی br ای تھے یہ mechanism جو ہے یہ آپ کے board کے exam میں بہت زیادہ جو ہے وہ بیٹے آتا ہے کون سا اس کو بولتے ہیں br monium iron mechanism برومونیم آئین mekanism برومونیم آئین mekanism کیا ہوتا ہے جس میں برومین پہ جو ہے وہ بیٹے positive charge آئے گا زرہ دیکھئے کہ کیسی آتا ہے سب سے پہلے this ہمارے پاس الکین ہے یہاں پہ br جو ہے یہاں پہ partial negative ہے یہ partial positive ہے یعنی یہ آپ کے پاس جو الکین کا molecule ہے et جب اس کو approach کرتا ہے تو یہاں پہ slight polarity develop ہو جاتی ہے دوسرا option یہاں پہ negative اور یہاں پہ positive کا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ شیئرڈ پیئر اف الیکٹرون والا ہے یہ شیئرڈ پیئر اف الیکٹرون اس کے جب آپ کے پاس اس کے ویلن شیل میں موو کر رہا ہوتا ہے اس وقت کس برونین کے پاس کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں 6 اور اس کے پاس کتنے ہوتے ہیں 8 تو slight polarity اس وقت بھی develop مزید فردر جو ہے جب یہ مولیکیور اس مولیکیور کے پاس آتا ہے لنڈن dispersion forces تب بھی ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے polarity تو دونوں طریقوں سے explanation دی جا سکتی ہے لنڈن dispersion force والا article لگانے تب بھی explanation possible ہے یا اگر آپ یہ کہنے بی آر کے اوپر نیگیٹیو اس وقت develop ہوتا ہے جب یہ shared pair اس کے پاس ہوتا ہے اس کے وینیش موو کر رہا ہوتا ہے اس لمحے اس کے پاس کتنے electron ہوتے ہیں اپنے ہی ایک electron کی deficiency ہو جاتی ہے ہمارے پاس یہ پائی بانڈ اس کے اوپر اٹیک کرے گا یہ والا پائی بانڈ ہم کارور نمبر ایک کو دے دیتے ہیں یہ کارور نمبر ایک ہے اس کے اپنے پاس کچھ یہ چیز بنے گی CH2 CH2 اب یہ پہ یہ بی آر آگیا ہے اس بی آر کے پاس کتنے لون پیر ہیں تین آل ریڈی یہ پہ بھی لون پیر اتنے ہی ہیں میں شو کروا دیتا ہوں اب یہ بی آر اپنا ایک لون پیر کے ذریعے اس کاربن کے اوپر چار جانا ہے پلس ایسے یہ بی آر اپنا لون پیر کے ذریعے اس کے اوپر کیا کر دیتا ہے ٹیک اور اس کی ڈیفیشنسی کو بیٹے کیا کر دیتا ہے ختم چونکہ اس نے اب اپنا لون پیر یوز کیا ہے اس بی آر کے اوپر کون سا چار جائے گا یہ الیکٹرون پیر کہاں پہ چلے جائیں گے اس بی آر کے اوپر بی آر کیا بن جائے گا نیگیٹی یہاں تک بات کلیر ہو گئی اب یہاں پہ دیکھیں یہ بی آر اس پہ نیگیٹی یہ یہ کس کو اٹیک کرے گا یہ اٹیک کرے گا اس جگہ پہ کیونکہ ایکچول ڈیفیشنسی اس کاربن پہ ہے اس بی آر نے اپنا لون پیر دے کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سٹیبلائز کیا تھا یہ الیکٹرون پیر بیٹے کہاں پہ چلے جائیں گے یہاں پہ آپ باکی پروڈک کیا بن جائے گی ch2 br ch2 اور یہاں پہ بھی کیا آجائے گا br اب آپ چیک کر لیں یہ br اور یہ br آپ میں کیا ہیں ایک دوسرے کی opposite that's why it is known as trans product یہ بات یاد رکھیں یہ کوئی cis trans isomerism نہیں trans product کہنے کا مطلب یہ ہے trans product اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دونوں identical groups آپس میں opposite side دیں کلے روگی بات یہاں پہ کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ سر یہ BR ادھر بھی تو لگ سکتا ہے تو اس کا answer ہے yes جب آپ کے پاس ادھر آپ اٹیج کرواتے یہ BR اگر ادھر آج تو اس کا loan pair اور BR اگر ادھر اٹیج کرتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں کیا کرتے ہیں repel تو یہاں پہ stability کا factor ہے جس کی وجہ سے BR کہاں پہ زیادہ اٹیج ہوتا ہے energetically stable ہونے کی لیے نیچھے جا کے اٹیج ہوتا ہمارے پاس دو methods ہو چکے ہیں HClb اور BRB اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ہے CH2 double bond CH2 اس کا آپ reaction کروا لیں اس کے ساتھ for example آپ کروا لیتے ہیں HOCl کے ساتھ hypo chlorous acid اس کے ساتھ کروا لیتے then again this is partial positive this is partial negative due to difference of electronegativity یہاں پہ بھی دیکھیں πی bond نے کس کو attack کیا تھا partial positive یہاں پہ بھی دیکھیں یہ πی bond کس attack کرے گا positive side یہ πی bond اس کا carbon number 1 ہے this is carbon number 2 ہم یہ پی bond carbon number 1 کو دیتے ہی تو یہ پی bond جب carbon number 1 کے پاس آئے گا کس میں convert ہو جائے گا sigma bond میں تو یہ cl kis کے ساتھ attach ہو جائے carbon number 1 kis ch2 ch2 یہاں پہ charge کون سا آئے ch2 اس پہ charge کون سا آئے plus plus اب یہ oh یہ electron پہ یہاں پہ آئے اب آپ کو نظر آرہا ہے oh اس carbon کے ساتھ کیا ہو جائے گا بیٹی attach ہو جائے جس سے یہ پروڈکٹ آپ کی بن جائے گی آپ کی پروڈکٹ چو ہے وہ ch2 cl ch2 och اس کو بولتے ہیں halohydrin یہ general name ہے جس میں ایک molecule کے اندر halogen بھی ہوتی ہے اور rich بھی ہوتی ہمارے پاس پہلے نمبر پہ یہ والا reaction ہو گیا دوسرے نمبر پہ یہ reaction ہو گیا تیسرا reaction ہے یہ چوتھا reaction ہمارے پاس کون سا ہے آپ اس کے ساتھ ch2 double bond ch2 اس کے ساتھ آپ کس کا reaction کر لیں self uric ch جس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہی ایس 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 دیکھیں پارشل نیگیٹیو یہ ہمارے پاس سمیٹریکل الکین ہے یہ اگر آپ دیکھیں جب بھی میں ایس 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 پارشل positive پائی بانڈ کا کہاں پہ آیا ہے partial positive پائی بانڈ کا کہاں پہ آیا ہے partial positive یہاں پہ بھی وہی reaction ہے آپ کی product کیا بنے گی اس ch2 کے ساتھ یہ ھ آگیا تو یہ بنا ch3 اب یہاں پہ charge آجے گا plus یہاں پہ charge کون سا آئے پلس اور SO3H یہ بعد clear ہوگی یہ ہمارے پاس Ethyl Hydrogen Sulfate بن جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں water add کرنا ہے یہ ہمارے پاس lone pair ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے partial positive partial negative water کے اوپر یہ والا آپ کے پاس lone pair اس جگہ پہ attack کرے گا اس HQ لے گا lone pair کس کو لیتا ہوتا ہے جہاں پہ deficiency ہوتی اس کو donate کر دیتا ہے جب یہ donate کرے گا ہمارے پاس کیا ہوگا CH3 CH2 O یہاں پہ lone pair نے bond بنا لیا ٹھیک ہوگی بات یہ foreign اور یہ molecule آپ میں attach ہو جائیں جو کہ بنتا ہے H2SO4 یہ ہمارے پاس 4 reactions ہو گئے جس میں ہمارے